اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل ایڈمیشن والے استاد ایم ڈاکٹر برحان زاہد ایم بی بی ایس فورتھ ایر سی ایم ایش کھاریہ میڈیکل کالیج سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں سزامبو کا ایم ڈی کیٹ جو ریکنڈکٹر اور سنک ایم ڈی کیٹ جو ریکنڈکٹر ہے ان دونوں کے حوالے سے ان کی اپنے تیاری ایک مہینے کے اندر اندر کیسے کرنی ہے آپ نے ٹیسٹ سیشن جوئن کرنے ہے آپ نے پریکٹس کرنی ہے یا آپ نے لیکچرز لینے ایچ ایڈ ایوٹنگ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ سے ڈسکس کریں گے اور ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ یو ایچ ایس کی ایکسپیکٹڈ ایڈمیشن ڈیٹ کیا ہو سکتی ہے ان سب سے پہلے اگر آپ چینل پر نیچینل کو سبسکرائب نہیں کریں جلدیس چینل کو سبسکرائب پر بیل ایکن ٹریس کریں تاکہ ہر نئیان والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور مجھے انسٹرگرام پر فالو کرنا مت بھولیے کہ دسکرپشن باکس میں میں نے اپنے انسٹرگرام کا لنک ڈروپ کر دیا ہے سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایمڈی کا ایڈ دوزار چوبیس جو ریکنڈکٹ ہونے جارس زامبو کا اور سیندھ کا اس کے اب آپ کے پاس ایک مہینہ ہے اس کے اب تیاری کیسے کر سکتے ہیں اچھا ایک مہینے کے اندر تیاری کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے جن بچوں نے سپیشلی ان کے لیے جن بچوں نے پہلے لیکچرز نہیں لیے ہوتے جنہوں نے بس ایسے گزارے ہوتے ہیں لیکچرز جن بچوں نے لیکچرز لیے ہوتے ہیں ان کے لیے تیاری کرنا کچھ آسان ہوتا ہے ان کے لیے بیس طریقہ یہ ہوتا ہے جن کے پہلے سے already concepts build ہو چکے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ کوئی ان کے پاس اگر recorded لیکچرز ہیں ان کو go through کر لیں اگر وہ بھی نہیں ہے تو اپنی books کو go through کر لیں جو انہوں نے notes بنائے ہوئے ہیں اسی کو go through کر کے ساتھ کوئی test session join کر لیں test session میں ان کو یہ benefit ہوتا ہے کہ جتنے بھی ان کے test ہوتے ہیں جتنی زیادہ maximum وہ practice کرتے ہیں اتنا اچھا وہ perform کر سکتے ہیں next mdcat کے اندر اس لیے test session join کرنا یا کوئی بھی test session آپ join کر سکتے ہیں اس میں ضروری نہیں کہ ہمارا ہی test session join کریں اگر آپ ہمارا test session join کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک complete schedule میں شیئر کر دیا ہوئے expected number of mcqs 140 by 200 انشاءاللہ اس test session میں سے آنے کے chances ہیں 15 days کا re-conduct mdcat test session ہے یہ سندھ کے سٹوڈنٹس اور سزامبو کے سٹوڈنٹس کے لیے ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر important chapters کے percentage weightage according to pmdc pattern ہم cover کریں گے یہ 15 days کے اندر 140 by 200 mcqs آپ کے cover ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو fees ریجسٹریشن کی وہ صرف اور صرف 3000 پہ ہے اگر تو آپ یہ test session join کرنا چاہتے ہیں ہماری academy کا تو آپ اس نمبر پہ راتح کر سکتے ہیں 0306 6846957 test session کے اندر آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر chapter کا لکھا ہوئے اس chapter میں سے اتنے mcqs آنے ہیں جیسے کہ بائیو انرجیٹکس میں سے 7 force and motion میں سے 7 اس کے ساتھ ساتھ دیں ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے چیز چیز چیپٹر کا ٹاپک وائز آپ کو پڑھایا گیا ہے یہ نہیں کہ پورے پورے چیپٹر کے ایک لیکچر جو کہ بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے بچوں کے لئے اگر میں فورس اینڈ موشن کا آپ کو دکھاتا ہوں فورس اینڈ موشن جو جس کے اندر پر جیکٹائل موشن والا ٹاپک ہے تو اس کے اندر پر جیکٹائل موشن کا الگ سے لیکچر ہے کلیئین مومینٹم ہر چیز کے الگ لگ لیکچر ہے جو کہ کچھ منٹس کی ہیں گھنٹوں میں بات نہیں جاتی اب اگر میں آپ کو پورجیکٹائل موشن کا لیکچر دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ ہو سکتے کہ پہلے یا نہ اس طرح کے لیکچرز کہیں دیکھیں سٹوڈنٹس اسلام دیکھیں آدم لوگ نے کھوڑا سلیکچر لے کے دیکھیں ایک سٹیئر کے سلیبس آخری ٹاپک ہے سوڑی فسٹیئر کے سلیبس ٹراجیکٹری بولتے ہیں اب یہ جو ٹراجیکٹری ہوتی ہے اب آپ کے سامنے لیکچرز سکرین پہ پلے ہو رہا ہے ایک تو لیکچر کی کوالٹی چیک کریں اس کے علاوہ سب سے مین چیز آپ دیکھیں ٹیچر کا آئی ٹوائی انٹریکشن اور سب سے مزے کی چیز جو ہے کہ آپ کے سامنے پورجیکٹر ٹائپ ہر چیز مطلب ایسا لگ رہا جیسا بندہ فیزیکل کلاس کے اندر پیش ہوتے ہیں اسی طرح انگلیش کے بھی لیکچرز ہیں اسی طرح بائیو کے بھی لیکچرز ہیں ہر سبیٹ کے اسی طرح سیم لیکچرز آویلیبل ہیں آپ کو یہ کمپلیٹ سیکشن ہمارا ملے گا صرف اور صرف آٹھ ہزار روپے میں اگر آپ ہمارا سیکشن جوائن کرنا چاہتے ہیں تو مجھے ورڈس اپ نمبر پہ ٹیکس کریں 0309 6524 606 اس کے اندر آپ ہمارا پیڈ ورڈس اپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں پیڈ ورڈس اپ گروپ کے اندر آپ کو تمام نمز UHS کے اپ ڈیٹس میریٹ لسٹ کی تفصیلات کم میریٹ والے کم فیس والے پرائیوٹ میڈکال اور ڈینٹل کال جس کے بارے میں اقاق کیا چاہیے گا مارا گروپ جوائن کرنے کے لیے آپ مجھے اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں امید ہے یہ تمام باتے آپ کو سمجھ آگئے ہوں گے اب لانسٹ میں ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کا جو UHS کے ایڈمیشنز ہیں وہ کب اپن ہوں گے کافی بچے اس حوالے سے کنفیوز کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امڈی کھٹ جو UHS کا ہے وہ ریکنڈکٹ ہوگا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امڈی کھٹ UHS کے اس کے گریس مارک سب ہی ملنے ہیں یہ ہے وہ اس طرح کا کچھ نہیں ہونے جا رہا ہے UHS کے ایڈمیشنز ہوپ سو نیکسٹ ویک کے اندر اندر اوپن ہو جائیں اب پھر جب یہ بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ سر اگر نیکسٹ ویک کے اندر ایڈمیشنز اوپن ہونے تو سزامبو ویس ٹوڈنس کا کیا ہوگا اب بھی نیکسٹ ویک کے اندر ہو سکتے ہیں UHS جو ہے وہ تمام پنجاب کی بچوں کو کور کر لیں پنجاب کی بچوں کے ایڈمیشنز کر دیں اس کے بعد جو جب یکم دسمبر تک سزامبو کم ڈی کٹ ہو جائے گا ان کا رزلٹ آ جائے گا تو UHS ان کے ایڈمیشنز تب ان کے ایڈمیشنز کے لئے پورٹل اوپن کر دیں وہ دو تین دن کے لئے وہ پورٹل اوپن ہو وہ بچے بھی اپلائی کر دیں ان کو بھی ایڈ کر لیا جائے لسٹ کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہو جائے گا کہ پھر آپ کی میریٹ لسٹیں کب لگیں گے میریٹ لسٹیں امید ہے کہ ایڈ ڈ آف دی سمبر لگیں گے اور جنری کے سٹارٹ کے اندر فائنل لسٹیں بھی لگ جائیں گے UHS کی لسٹیں بہت زیادہ نہیں ہوتی وہ ایزیلی جل جل کور کر لیتے ہیں اور یہ تھا سب کچھ اور اس سے میریٹ پر کیا امپیکٹ پڑے گا اس کے لئے میں ایک الگ ویڈیو بناوں گا لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا میریٹ انکریز ہونے جا رہا ہے امید ہے آج کی ویڈیو اچھے لگے ویڈیو اچھے لگے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ